تب بلدد سوخی کہنے لگا تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا اور تیرے مو کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی کیا خدا بے انصافی کرتا ہے کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطہ کے حوالے کر دیا تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا تو اگر تو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تک تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برومند کرتا اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا ذرا پچھلے زمانہ کی لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور ہمارے دن زمین پر سائے کی ماند ہیں کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے کیا ناغرمتہ بغیر کیچڑ کے اکھ سکتا ہے کیا سرکنڈہ بغیر پانی کے بڑھ سکتا ہے جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سک جاتا ہے ایسے ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی اس کا اعتماد جاتا رہے گا اور اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا وہ دھوب پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں اس کی جڑیں ڈھیر میں لپٹی ہوئی ہیں وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں دیکھ اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے دیکھ خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا نہ وہ بدکاروں کو سنبھالے گا وہ اب بھی تیرے موں کو ہسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامع پہنیں گے اور شریعوں کا ڈیرہ قائم نہ رہے گا آمین